صد شکر خدا کا الحمدللہ شکان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں دینی کاموں میں مصروف عمل ہے آئیے اس کے کچھ ڈپارڈمنٹس کا تعارف ملاحظہ کیجئے مدرست المدینہ جس میں روزانہ لاکھوں بچے اور بچیاں صحیح تلفظ اور تجوید کے مطابق نہ صرف ناظرہ قرآن بلکہ حفظ قرآن کرنے میں مصروف عمل ہیں اور یاد رہے یہ تمام تعلیم بالکل مفت دی جاتی ہے یوں میں دعوت اسلامی ہے یوں یوں ہی بڑی عمر کے افراد کے لیے یعنی کہ بالغان کے لیے بھی بے شمار مقامات پر لاکھوں افراد روزانہ صحیح تلفظ کے مطابق اور تجوید کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے میں مصروف عمل ہے اور یہ تعلیم بھی مفت دی جاتی ہے شعبہ خدام المساجد والمدارس الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے تحت سینکڑوں مساجد تعمیر ہو چکی اور تقریباً روزانہ کی ایوریڈ دو مسجدیں تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے تحت شعبہ احمد مساجد کے تحت الحمدللہ احمد کرام کو اپائنٹ کیا جاتا ہے جن کی تربیت کی جاتی ہے اور وہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کے وضائف یعنی کہ سیلیریز کا احتمام بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے تحت کیا جاتا ہے جامیت المدینہ جس میں لاکھوں طلبہ اور طالبات وائز این گرلز علم دین حاصل کرتے ہیں عالم کورس کرتے ہیں ان کے قیام اور تعام اور ضروری میڈیکل کی سہولت کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اور الحمدللہ اس شعبے کے اندر علماء بنائے جاتے ہیں اور یہ تمام تعلیم بھی فری آف کاؤس پیش کی جاتا ہے دارالفتہ اہل سنت اس شعبے کے تحت مفتیان کرام اور دیگر جید علماء کرام امت کی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہیں روزانہ سینکنوں سوالات کے جوابات مختلف ذرائع سے دنیا بھر کے اندر پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں تحقیق کا اور نئے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے سپیشل پرسنز ڈیپارٹمنٹ جو کہ معاشرے کا بڑا ہی قابل رحم اور قابل توجہ ڈیپارٹمنٹ ہے یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو کہ گنگے بہرے یا دیگر معذوری کا شکار ہوتے ہیں ان کی دینی تربیت کا احتمام اس ڈیپارٹمنٹ کے تحت کیا جاتا ہے الحمدللہ اب تک کئی حفاظ بن چکے جو کہ نابینہ ہیں اور کئی پندرہ سے زائد افراد عالم دین بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کا یہ ڈیپارٹمنٹ شب اور روز کوشہ ہے شعبہ روحانی علاج یہ ڈیپارٹمنٹ پریشان حال مسیبت زدہ بیمار اور مسیبتوں کا شکار افراد کی روحانی علاج کے اندر مسروف عمل ہے آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ملکوں بیرونے ملک روزانہ لاکھوں افراد اس ڈیپارٹمنٹ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں شب اور روز کام کرنے والا یہ ڈیپارٹمنٹ روزانہ کم و بیش پانچ لاکھ سے زیادہ مریضوں کے لیے تعویزات، استخارہ اور عراد و وظائف پیش کرنے کی خدمہ سر انجام دیتا ہے اور یاد رہے کہ یہ تمام خدمات فری آف کاسٹ پیش کی جاتے ہیں شعبہ المدینہ العلمیہ اسلامیک ریسرچ سنٹر الحمدللہ اس ڈیپارٹمنٹ میں تصنیف، تعلیف، تخریج اور نئے موضوعات پر تحریر کا کام بھی جاری رہتا ہے شعبہ اصلاح برائے قیدیان یہ معاشرے کے وہ افراد ہیں جو کسی بری صحبت یا غلط سوچ کی وجہ سے قید و بند کا شکار ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی ایک سو سے زیادہ مقامات پر ان کی اصلاح کے لیے کوشہ ہیں جس میں ان کی نماز، روزہ، دیگر اقلاقی تربیت کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ یہ افراد بھی جب یہاں سے آزادی حاصل کریں تو اپنے آپ کو معاشرے کا ایک باکردار اور اچھا مسلمان بنانے اور ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکے مدنی قافلہ شہر با شہر، گاؤں با گاؤں، ملک با ملک مدنی قافلے سفر کرتے ہیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ ان مدنی قافلوں کی برکت سے جہاں مسلمان اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جہاں وہیں کئی غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس شعبے کی برکتیں بھی دنیا بھر میں بہت عام ہیں لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ کانگرچولیشن to all new muslims welcome to islam i love islam شعبہ کفن دفن یہ ڈپارٹمنٹ دنیا بھن میں بہت سارے مقامات پر تو فوت ہو جانے والے مسلمان مرد و خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے غسل کفن اور تدفین کے سہولیات کے فراہم کرنے میں مسروف عمل ہے اور اس سے بھی بہت سارے مسلمان فری آف کاسٹ فیضیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ ایف جی آر ایف کی جی جناب یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جب بھی دنیا بھر میں کوئی زلزلہ سہلاب یا کوویٹ کی شکل میں کوئی آفت یا مسیبت کا شکار ہوتے ہیں آشکان رسول تو یہ ان کی خدمت کرتا ہے مالی مداد کرتا ہے ان کے ساتھ جو ریلیف کا کام ہے وہ سرانجام دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اب تک لاکھوں آشکان رسول کی خدمت کا کام سرانجام دیا جا چکا ہے ناظرین دعوت اسلامی کے تمام ڈپارٹمنٹ پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لئے تو بہت طویل وقت درکار ہے یہ مختصر تعرف پیش کیا گیا تاکہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جا سکے دو ستمبر کو ہم منانے جا رہے ہیں یوم دعوت اسلامی یہ سیلیبریشن ڈے ہے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جل کر اللہ پاک اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی نیت کے ساتھ سیلیبریٹ کیجئے یوم دعوت اسلامی ہے